بی جے پی کی مادھوی لطا اور اصدودین اویسی کے بیچ ہیدر آباد کے بعد اب بنارس میں سیاسی لڑائی چل رہی ہے اصدودین اویسی اپنے امیدوار کے لیے اور مادھوی لطا جی بی جے پی کی پرچار کے لیے سمیں بنارس میں ہیں مادھوی جی چالیس سال سے جس پریوار کا دخل ہے ہیدر آباد سیٹ پر آپ ان کو بے دخل کرنے کے لیے وہاں بی جے پی کی سب سے بڑی امید ہیں تیلنگانہ اور آندھرہ دونوں میں پارٹی کی سب سے بڑی امید ہیں آپ کیا دیکھ رہی ہیں چار جن کو آندھرہ اور تیلنگانہ میں کیا ہونے جا رہا ہے بیہا ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں آپ کے باہر جم کے لڑے ہیں ہم لوگ اصدودین کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کی ہم نے اور ایسا نمبر سنیں گے انک سنیں گے آپ جو آج تک نہیں سنیں باچ پر ایسا ایک گھماکو نمبر آپ کو دینے والی ہمارا تو ڈبل ڈیجٹ ڈبل ڈیجٹ آنے والا ہے لیکن وہ ایسی تو کہہ رہے ہیں کہ مادوی لطا جی بھی دیکھ لیں گی چارج ان کو کیسا نتی جا رہا ہے ہیدر آباد میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ہیدر آباد کی جنتہ ان کو اپنا ہیرو مانتی ہے اس پریوار کو اپنا مانتی ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں یا اگر مصیبت آتی ہے تو لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں تو وہ پرشانسن کے نہیں ہو سکتے ان کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے سمجھ میں رہے آپ لیڈر کون ہوتا ہے جس کے پاس دکھیارے آنا نہیں دکھیارے کے پاس لیڈر کو جانا پڑے گا یہ ہے سد الدین جان لو دیش چالیس سال سے جو جیت کی بات کر رہے ہیں نا یہ لوگ یہ لوگ ٹیبل کرسی ایسی کے کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو وہاں تک آنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں لیکن وہی ہے لیڈر جو پرجا کے پاس جائے جو پرجا کے بستیوں میں جائے جو پرجا دلدل میں رہتے جا کے دیکھے اسی لیے چند لوگ ہی ان کے پاس تک آ سکتے ہیں تو ووٹ کیسے ڈال رہے ہیں چند لوگ ہی ڈال رہے ہیں باقی کے بوگت ہی ہو رہا ہے بہت ہی بڑیا نا اس لیے کانگریس کا بھی نکل گیا انہ کا بھی نکل جائے گا تو جب آپ اتنا کانفیڈنس میں ہیں تو پھر برکہ اٹھوا کے ووٹر کو دیکھنے کی کیا جرورتی ماں دے دیدی یہ بتائیے مجھے اچھے کام کریے تو پھر ائرپورٹ کے سامنے برکہ اٹھ کے دیکھنا بند کر دیجئے اور بتا دیجے سارے دیشوں کو ویڈیشوں کو امیگریشن پر مت دیکھنے کے لیے بول دیجئے پورا انتر جاتی سار پہ اس کو ایک معاملہ قتم کر لیتے ہیں نا ووٹ کے جگہ پر ہی کیوں بھئی بینک والوں کو بولیں گے آپ مت دیکھئے ووٹر آئیڈی کارڈ مت بنائیے کیونکہ تب بھی تو اپنے منصفیلٹی سے آ کر دیکھ کر ہی تو ووٹ دا اپنے پوٹو کنچنا پڑتا ہے آدھار کارڈ مت بنائیے ریشن کارڈ مت بنائیے معاملہ قتم ہوگی اتر اور دکشن کے بیچ ہمیشہ کانگریس ایک ویبھاجن رکھا کھیستے رہی ہے اور یہ کہتے رہے کہ بی جے پی اتر بھارت کی پارٹی ہے دکشن بھارت میں اس بار وہ صاف ہونے جا رہے ہیں دکشن بھارت میں پارٹی کا پرفارمنس کیسا رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے بھئیہ کانگریس کو پہلے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنے کے شمطہ ان کے کینڈیڈیٹ کو دینا پڑے گا ہمارے جو رہول جی ہے نا ابھی انہوں بڑے نہیں ہوئے پہلے ان کو بڑا ہونا دیجے ابھی میرے صاحب سے دس پندرہ سال لگ جائیں گے ان کو بڑے ہوتے ہوتے بھئی کہہ رہی تھی میں ممہ کا ہاتھ پکڑ کے آئے ہوئے ابھی اتنا ہی کیوں اتنے سالوں سے وہ کبھی شری نگر گئے کیا نہیں گئے آج کیوں گئے کیونکہ موڈی بھائیہ نے اس کو سرکشت اتنا ایسا بنا دیئے ان کے لئے کہ وہ بھی آرام سے جائیں گے بھاشن دیں گے یہی تو میں اس کے پہلے بھی ہائیدرباد میں بھی یہ بات کہہ چکی ہوں ہم تری بیٹوں کو دو بار ہی سومپتے ایک جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو نانی کے یہاں سومپتے ہیں جب شادی کے عمر ہوتی ہے تو شادی کرے کر نئی بہو کو سومپتے بولتے ہیں بیٹا آج تک نم نے دیکھ لیا ہے بیٹو کاشتو دیکھ لے تو یہ نانی کا گھر ہوا نا شادی کا معاملہ ہوا ہم تو اس میں اکیلے لڑکے آ چکے ہیں تو یہ اتنے بڑے راہل جی کو ابھی سونیا جی کیوں سوکری ہے مجھے لگتا کہ کچھ گلتی ہو گیا ہے کچھ تو گلتی ہے بنیگا بننا پڑیگا تاکہ لوگوں کا زندگیاں بدلنا ہے مادوی لتا جی کا کہنا ہے کہ ہیدر آباد میں اس بار اتحاس بن رہا ہے امیٹ سنگھ واران سنگھ